اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے جے کیٹل انفو میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو برازیلین نسل کی بڑے کانوں والی گائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو اس نسل کو انڈو برازیل نام سے جانا جاتا ہے انڈو برازیل نسل برازیل میں ٹرائنگلو مائنوروں کے علاقے میں تیار ہونے والی پہلی زیبوین نسل ہے جو سن 1910 سے لے کر سن 1930 کے بیچ تیار کی گئی تھی اور یہ نسل پہلے انڈو برابا کے نام سے جانی جاتی تھی دوستو یہ نسل کانکریج انڈین گھر اور نلو اور ان تینوں نسلوں کے بیچ کراسنگ مطلب میل سے حاصل کی گئی تھی اور اس میں کچھ انگل بھی استعمال کیے گئے تھے یہ سب کرنے کا مقصد ان ساری نسلوں کی جینیاتی خوبیوں کو ایک نسل میں ڈال لینا تھا دوستو سن 1940 کی دہائی میں انڈو برازیل نسل کے نربیل امریکی کسانوں کو بیچے گئے اور وہاں ان کسانوں نے ان بھیلوں کو برامر نسل کو اچھا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا تھا اس نسل کی پاپولیشن کی بات کریں تو سن 2017 میں یونیٹڈ نیشنز کے فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن کو ٹوٹل آکڑا 900 جانور بتایا گیا تھا دوستو انڈو برازیل نسل میں گرم ٹیمپریچر میں رہنے کی اچھی شمتہ ہوتی ہے اور یہ جانور گرم علاقوں میں بھی بنا کسی دکت کے سروائیو کر سکتے ہیں یہ جانور کافی مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں گوشت حاصل کرنے اور دودھ حاصل کرنے دونوں مقاصد کے لیے پالا جاتا ہے دوستو پہچان کی بات کریں تو اس نسل کے جانوروں کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے ان کی بڑی پہچان ان کے لمبے لٹکتے ہوئے کان ہوتے ہیں اور ان کے جو سینگ ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں رنگت کی بات کریں تو رنگت میں یہ جانور وائٹ سفید سے گیرے بوری مطلب ڈارک گیرے رنگت کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان میں لال رنگت کے جانور بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو دوسری نسلوں کی طرح ان میں بھی کندے کا کوبڑ پایا جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وزن اور کدگاٹ کی بات کریں تو انڈو برازیل نسل کے نربیلوں کا وزن جوان ہو جانے پر بارہ سو کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اور مادہ گائے جوان ہو جانے پر نو سو کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہیں اور کدگاٹ میں نربیل جوان ہو جانے پر ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر جبکہ مادہ گائے جوان ہو جانے پر ایک سو پینتالیس سینٹی میٹر تک کی کداور ہو جاتی ہیں دوستو بات اگر دودھ کی پیداوار کی کنے تو انڈو برازیل نسل کی گائے صرف اتنا ہی دودھ دیتی ہے جس سے کہ اس کا بچہ پل سکے اور یہ ایک لیکٹیشن پیرڈ مطلب ایک سوئے میں صرف 650 کلو گرام تک ہی دودھ دے پاتی ہے اسی لیے اسے گوشت آسل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی انڈو برازیل نسل کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو یہ گائے کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو بلا ججگ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکیٹر لنفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ